پاکستان سٹاک مارکٹ نے نئی تاریخ رکم کر دی تاریخ میں پہلی بار ایک لاکھ پوائنٹس کا سنگے میل عبور کر گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو چھتر پوائنٹس کا اضافہ اس سال سٹاک مارکٹ نے سرمایہ کاروں کو ساٹھ فیصد سے زائد ریٹرن دینے کا بھی ریکارڈ بنا دیا پنجاب میں فضائی آلودگی پھر بڑھنے لگی لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ائر کوالٹی انڈیکس چھ سو ریکارڈ فیصل آباد میں آلودگی کی شرحہ تین سو نواسی اور بہاول پر میں تین سو اٹیس ریکارڈ اسلام آباد پر چڑھائی کا گھنونا منصوبہ ناکام سپا سلار نے لشکر کشی کے خلاف پھرپور مدد کی عدالت نومائی کے ملزمان کو بروقت سزائیں دیتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اب سخت فیصلے کرنا پڑیں گے فسادیوں اور پاکستان دشمنوں کو مزید موقع نہیں دینا وزرعظم شہبہ شریف کا دو ٹوک پیغام کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایک شخص ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کو دعو پر لگانے کے لیے طولہ ہے یہ قرم کے لوگوں کو چھوڑ کر اسلام آباد پر چڑھائی کرنے آگئے اسلام آباد میں پرتشدود احتجاج بانی سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف آٹھ مقدمہ درج بشرا بی بی علی امین گنڈاپور سلمان اکرم راجہ شیخ وقاس اور دیگر نامزد امید ہے چیمپنز ٹوفی پاکستان میں ہی ہوگی آئی سی سی سے رابطے میں ہیں اجلاس میں وہی موقع پنائیں گے جو پہلے تھا قوم کو مایوس نہیں کریں گے چیرمن پی سی بی محسن اکوی کی میڈیا سے گفتگو کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے ہم بھارت جا کر کھیلیں اور انڈیا یہاں نہ آئے رات گئے کذافی سٹیڈیم کا دورہ نئے تعمیر کردہ سٹیپ کاموینہ کام کی رفتار پر اتمنان کا اظہار اور سیریز زیتے کا پاکستان یا زمباوے کرے گا حیران تیسرے اور فیصلہ کن ونڈے میں پاکستان اور زمباوے کی ٹیمیں آج بلوائیوں میں ٹکرائیں گی گرین شرٹس کی پلینگ الیون میں تبدیلی متوقع شاہ نواز دھانی اور احمد دانیال سکار سے باہر عباس آفریدی اور جہانداد خان ونڈے ٹیم میں شامل پاکستان سٹاک مارکٹ نے نئی تاریخ رکم کر دی تاریخ میں پہلی بار ایک لاکھ پوائنٹس کا سنگے میل عبور کر گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو چھتر پوائنٹس کا اضافہ اس سال سٹاک مارکٹ نے سرمایہ کاروں کو ساٹھ فیصد سے زائد ریٹرن دینے کا بھی ریکارڈ بنا دیا پنجاب میں فضائی آلودگی پھر بڑھنے لگی لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ائر کوالٹی انڈیکس چھ سو ریکارڈ فیصل آباد میں آلودگی کی شرحہ تین سو نواسی اور بہاول پر میں تین سو اٹیس ریکارڈ اسلام آباد پر چڑھائی کا گھنونا منصوبہ ناکام سپا سلار نے لشکر کشی کے خلاف پھرپور مدد کی عدالت نومائی کے ملزمان کو بروقت سزائیں دیتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اب سخت فیصلے کرنا پڑیں گے فسادیوں اور پاکستان دشمنوں کو مزید موقع نہیں دینا وزرعظم شہبہ شریف کا دو ٹوک پیغام کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایک شخص ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کو دعو پر لگانے کے لیے طولہ ہے یہ قرم کے لوگوں کو چھوڑ کر اسلام آباد پر چڑھائی کرنے آگئے اسلام آباد میں پرتشدود احتجاج بانی سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف آٹھ مقدمہ درج مشرا بی بی علی امین گنڈاپور سلمان اکرم راجہ شیخ وقاس اور دیگر نامزد امید ہے چیمپنز ٹوفی پاکستان میں ہی ہوگی آئی سی سی سے رابطے میں ہیں اجلاس میں وہی موقف اپنائیں گے جو پہلے تھا قوم کو مایوس نہیں کریں گے چیئرمن پی سی بی محسن اکوی کی میڈیا سے گفتگو کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے ہم بھارت جا کر کھیلیں اور انڈیا یہاں نہ آئے رات گئے کذافی سٹیڈیم کا دورہ نئے تعمیر کردہ سٹیپ کاموینہ کام کی رفتار پر اتمنان کا اظہار اور سیریز زیتے گا پاکستان یا زمباوے کرے گا حیران تیسرے اور فیصلہ کن ونڈے میں پاکستان اور زمباوے کی ٹیمیں آج بلوائیوں میں ٹکرائیں گی گرین شرٹس کی پلائنگ 11 میں تبدیلی متوقع شاہنواز دھانی اور احمد دانیال سکار سے باہر عباس آفریدی اور جہداد خان ونڈے ٹیم میں شامل موسیقی